السلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ خیر و آفیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ایک ایمان افروز واقعہ بتانے جا رہا ہوں اس واقعہ کو پرہ ضرور سنیں اس عجیب و غریب واقعہ کا رابی کہتا ہے میں شہر پسرہ کے لوہہ بازار میں گیا ایک لوہہر کو دیکھا کہ لوہے کو سرخ کیے ہوئے ہیں اور اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑے ہوئے ہیں اور اس کا شاگرد اس پر ہتھوڑا مار رہا ہے مجھے بہت تعجب ہوا کہ سرخ لوہہ اس کے ہاتھ کو نہیں جلا رہا ہے اس لوہہر سے اس چیز کا سبب معلوم کیا اس نے بتایا ایک سال بسرہ میں شدید قہت پڑا یہاں تک کہ لوگ بھوکے مرنے لگے ایک روز میری پڑوسن جو جوان تھی میرے پاس آئی اور کہا میری بچے بھوک سے مرے جا رہے ہیں میری مدد کر جیسے ہی میں نے اس کے خوبصورتی کو دیکھا تو اس کا عاشق ہو گیا میں نے اس کے سامنے ناجائز پیشکست رکھی وہ عورت شرما کر جلدی سے گھر سے نکل گئی چند روز کے بعد وہ عورت دوبارہ آئی اور کہا اے مرد میرے یتیم بچوں کی جان خطرے میں ہے خدا سے ڈر اور میری مدد کر میں نے دوبارہ پھر اپنی خانش کی تقرار کی اس مرتبہ بھی وہ عورت شرمندہ ہو کر میرے گھر سے نکل گئی دو دن بعد میرے پاس آئی اور کہا اپنے یتیم بچوں کی جان بچانے کے لیے میں تسلیم کرتی ہوں لیکن مجھے ایسی جگہ لے چل جہاں تیرے اور میرے علاوہ کوئی نہ ہو چنانچہ میں اس کو ایک مقفی جگہ لے کر گیا جیسے ہی اس کے نزدیک ہونا چاہتا تھا وہ لرز اٹھی میں نے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے اس نے کہا تو ایسی جگہ لانے کا وعدہ کیا تھا جہاں کوئی دیکھنے وارہ نہ ہو لیکن یہاں تو اس ناجائز کام کو پانچ دیکھنے وارے دیکھ رہے ہیں میں نے کہا اے عورت اس گھر میں کوئی نہیں ہے تو پانچ افراد کی بات کر رہی ہے اس نے کہا دو فرشتے میرے معاقل اور دو فرشتے تیرے معاقل اور ان چار فرشتوں کے علاوہ خدا وانتعالی میں ہمارے اس کام کو دیکھ رہا ہے میں کس طرح ان کے سامنے اس برے کام کا ارتکاب کروں اس عورت کی باتوں نے مجھ پر اتنا اثر کیا کہ میرا بدن لرز اٹھا اس شرمناک کام سے اپنے کو آرودہ ہونے سے بچا لیا اس کو چھوڑ دیا اور اس کی مدد کی یہاں تک کہ قہد کے خاتمہ تک اس کی اور اس کے یتیم بچوں کی جان بچا لی اس نے بھی میرے حق میں اس طرح دعا کی اے پانلے والے جیسے اس مرد نے اپنی شہوت کی آگ کو خاموش کر دیا تو بھی اس پر دنیا و آخرت کی آگ کو خاموش کر دے چنانچہ اس عورت کی دعا ہے کہ دنیا کی آگ مجھے نہیں جلاتی خدا حافظ